چناف کے سمیں نیتاؤں کا بھاشن جب بھی ہوتا ہے گرامینوں کو بجلی دینے کا وعدہ ضرور کیا جاتا ہے لیکن چناف کا اتم ہونے کے بعد سب اپنے کیے ہوئے وعدوں کو بھول جاتے ہیں اور ستہ کا سکھ بھوگنے لگتے ہیں آج ہمیں ایک ایسے گاو کی بات کر رہے ہیں جہاں آزادی کے سب تر سال بھی گرامین بجلی کے لیے ترس رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں تو رینگا گاو کی جہاں گاو کے بیچ سے 33 تیٹس کےوی کی تار گزری ہے لیکن پھر بھی گاو اندھیرے میں رہنے کو مجبور ہے اس اور پرشاہشن اور ادھکاریوں کا دھیان ہی نہیں ہے اس پورے معاملے پر کانگریس پارٹی کے جلاپن چیتو پادیاکشت سنجے نیتام نے بتایا کہ سمسیا کو لے کر سی ایم بھوپیش بھگھیل کو افغت کر آیا جا چکا ہے سی ایم نے جلے کے کلیکٹر کو بھی پتر دے کر معاملے کی جانکاری دے دی ہے سانت یا شواسن بھی دیا گیا ہے کہ جلد ہی گام میں بجلی سپلائی کی جائے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو بجلی ستر سال سے نہیں آئی آخر گام والے اس بجلی کی صورت کب دیکھ سکیں گے نہیں ہمارا پورے پریاست ہے کہ انہیں جو مولگو سویدھا ہے بجلی کے علاوہ اس کو ہم پورے گرام پنچائت کے مادھیم سے موہیاں کرا رہے ہیں بات رہی بجلی کی بجلی میں جیسے یہاں جو ہے ٹائگر ریزاروے کے اندر کا تیہ گاؤں آتا ہے اور جیسے یہاں پر بجلی کی لائن بھی اس گاؤں کی اور سے گیا ہوا ہے تو فارشتی بھاگ سے ہم ایک فارشتی بھاگ کو بھی لکھیں گے ڈیو صاحب کو ڈیو صاحب کو جو بھی نیم پرکریہ کے اندر کا جو پالان کرتے ہوئے اگر یہاں سنبھاؤ ہو سکے تو یہاں پہ بجلی کی لائے کلیرینس دے تاکہ یہاں کے لوگوں کو بنیادی سودھا بجلی کو روپ میں پھرابت ہو سکے تاکہ یہ گاؤں بھی انہیں گاؤں کے انہیں گاؤں کے طرح بجلی آنے کے بعد جو پرکریہ وکاس کی پرکریہ میں آگے بڑھتے سکے نشید طور پر وہاں پہ لوگوں کو کافی شمسیہ ہو رہی ہے کلپک طور پر وہاں پہ سولر دوارہ وہاں پہ ویدیتی کرن لوگوں کو دیا جا رہا ہے پر انتو وہی پریابت نہیں ہے لوگوں دوارہ لگتار سکیات آ رہی ہے کہ وہ ایک سے دو خنٹہ بس جلتی ہے اور اس کے بعد بند ہو جاتی ہے اس کے لئے ہم لگتار پریاس کرنا ہے میں پردیش کی مکھے منتری ماننے بھوپیز بھگیل جی کو ہی پتر دیا ہے وہ پتر ماننے کلیٹر جی کو آ بھی گیا ہے کہ وہاں پہ یتھا شمبہ ویدیتی کرن کرنا ہے بول کے کچھ تقنیقی فالٹ وہاں پہ آ رہی ہے تھوڑا سا فوریسٹ جون ہونے کے وجہ سے پر انتو اسے بھی ہم فوریسٹ ادھکاروش سے بات کر کے سلجھا لیا جائے گا اور آگامی دنوں میں ایک شکاراتمک پہل دیکھنے کو ملے گا اور چھترواسیوں کو اور تورینگا چھترواسیوں کو وہاں پہ ویدیتی کرن سے لاب ملنے رہے گا ہمار گاہ کے بھی سامنے سے لائن گے ہے لیکن لائٹ نہیں آتے آج آہی کالی آہی ہے اسے کر رہا تھے لیکن لائٹ نہیں آتے ہمارا بہت سویدہ ہے بھائی ہمارا ہمار گاہ میں لائٹ جروری ہونا چاہیے یہاں نیتا من بڑے بڑے ادھکاری منا تھے آرے دیں گے بجلی لائٹ آئے گا تورینگا میں ایسے بور رہے ہیں لیکن لائٹ نہیں آ پاتے ہمارا تورینگا میں سامنے سے بھی گے ہے لائٹ ہاں وندھیار میں ہاں اور سورورجا کے لائٹ آرے وہ تو جلے بھی نہیں آپ ڈاؤن آپ ڈاؤن ہوتے بیٹرک کے لیے بولتے ہیں لیکن بیٹرک نہیں لاتے ہیں ہمارے گاہ میں لائٹ نہیں ہے لائٹ کا ہی سمسیا ہے اور سب ہی لوگانے تعلق آتے ہیں وہ ہی کہتے ہیں کہ بس چناؤ کے بعد لگ جائے گا چناؤ کے پہلے لگ جائے گا لیکن ایسے کرتے کرتے چناؤ بھی نکل جاتے ہیں جت جاتے ہیں اس کے بعد نہ آنا ہے نہ پوچھنا ہے یہاں لائٹ کا ہی سمسیا ہے لائٹ ہے پان ہی ہاں پیچھے سے ہے بھائریں پیچھے سے کنیکشن ہے پورا دیوہ والی وہ لائن پیچھے سے گئی ہے لیکن گاؤں تک کوئی سپلائی نہیں ہے آج آئے گا کل آئے گا کرتے ہیں بعد میں دیکھتے ہی نہیں دھوکھا دے دیتے ہیں آتے ہی نہیں دیکھتے نہیں پوچھتے نہیں چناؤ تک کے سب ہی بھولیں گے آہ اب لائٹ لگ جائے گا اس کے بعد لگا دیں گے اس سال ہو جائے گا یہ ہوگا وہ ہوگا کرتے ہیں لیکن چناؤ کے بعد جتنے کے بعد سب ہی بھول جاتے ہیں آنا ہی نہیں ہے دیکھنا ہی نہیں ہے آجادی کے ستر سال بعد بھی آج تک کے گرام پنچائج تورنگا میں لائٹنی لگے اور نیتار لوگ آتے ہیں ان کو کہنے پر نئی ٹھیک ہے چناؤں ہونے تو چناؤں کے بعد لگ جائے گا بولتے ہیں جانے کے بعد تو کوئی آکتے دیکھتے بھی نہیں آج تک لائٹنی لگا ہے اور جب لگا ہے اوہ دل یہ بجے تک کسی تک رہا تھا ہے میرا نام منبود ہے